بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کے بارے میں بتانے والے ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کی کہانی اس واقعے کو پورا ضرور سننا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان اپنے شوہر فیرون سے چھپایا تھا جب فیرون کو اس کا پتا چلا تو اس نے حکم دیا کہ اس سے ترہ ترہ کے عذاب دی جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں لیکن آسیہ ثابت قدم رہی تب فیرون نے کیلے منگوائی اور ان کے جسم پر کیلے گڑوا دی اور فیرون کہنے لگا اب بھی وقت ہے ایمان کو چھوڑ دو مگر حضرت آسیہ نے اس جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے اگر تو میرا ہر عزو کار دے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فقر فرماتا ہے سبحان اللہ سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لئے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان منا دے مجھے فیرون اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں تکلیف دی جاتی تھی جب لوگ لوڑ جاتے تو فرشتے اپنے پرو سے آپ پر سایا کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھی سبحان اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب فیرون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر چار کلے ان کے جسم میں گڑوا دی اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی اے میرے رب میرے لئے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان منا جناب حسن رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے تفیل آسیہ کو فیرون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلالیا جہاں وہ جندوں کی طرح خاتی پیتی ہیں سبحان اللہ ناظرین اس حکایت سے یہ بات واجہ ہو گئی کہ مسئیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ کی پناہ مانگنا اس سے آرزو کننا اور رہائی کا سوال کرنا مومینوں اور نکو کا طریقہ ہے ناظرین ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایسے ہی اور واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کا ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے گا